آگے پہنچیں بہت شکریہ آج پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ انہیں بھی سو تین چار منٹ کے بولنے کے موقع دیا جائے زفر میرزا صاحب پسیف لائیے زفر میرزا صاحب آج پہلی مرتبہ آج پہلی مرتبہ آج پہلی مرتبہ آپ صاحب کی کتاب ہے یہ لاہور ہے یہ کتاب میں مشہرہ ہوا تھا ہوتل میں ووجہ سپرنگ فیلڈ کے وہاں سے میں نے لی اور میں نے اس کو گھر جاگ رکھ دیا لاہور کی مطلق میں نے بہت سی کتابیں پڑی نہیں پران نوائل ہے اور پندر ناتش کے تاہر لاہوری ہے اور اس طرح کے کئی اور نام ہیں جنہوں نے لاہور پہ کتابیں لکھی ہیں تو میں نے یہ سمجھا رہی ہے یہ بھی لاہور کی ثقافت ہوگی گلیاں ہوگی اس کی امارکوں کا ذکر ہوگا اس کی کچھ میں شہر شخصیات کا ذکر ہوگی تو میں نے رکھ دی جاتے پھر ایک دن میں نے اس کو اٹھایا سیچے ڈے سنڈے مجھے جھٹی ہوتی ہے میں نے کہا چلوہ آج اس کو دیکھتے ہیں سیچے ڈے کو میں نے کتاب اٹھائی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا جوں ہی میں نے کتاب کھول کے پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھتا ہی چلا گیا آپ یقین کریں کہ سیچے ڈے کو میں نے یہ کتاب شروع کی صرف اس میں سویا ہوں یا کھانا کھایا اتوار کو میں نے پھر صبح اٹھ کے کتاب شروع کر لیا جب تک یہ ختم نہیں ہے توار اپیر تک میں نے ختم کر لی ساڑھے چار سو صفحے کی کتاب ہے اتنی یہ بہترین اور اتنی رومانی سے اور اتنی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے میں نے اس جیسی کتاب کم کمی پڑھی ہے حیثروعی سے یہ ہوتا ہے اور تیس چالیس صفحے پڑھے رکھ لیے بھائی پھر دیکھیں گے لیکن یہ کتاب آپ کو پڑھواتی ہے کو آپ رک نہیں سکتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس طرح کوٹ کیے گئے ہیں کو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور دلچسپی پڑھتی چلے جاتی ہے اب یہ دو صفحے میرے لیے نگمی صاحب نے لکھے ہیں تو یہ تمہیں ایسی سمیتان کہ کچھ اور کیا یہ مرے بیان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں یہ کتاب پر ایکٹر میں بات کروں گا جب بس میں غالب پر ایک شیر ہے گزارش ہے آوالے واقعی وہ مجھے گھر رہا ہے چل اچھا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے خیالات بیان کرنے ہیں تو میں نے جب یہ کتاب پڑھی بہت سی جگہوں کے اس طرح ہے کہ نگمی صاحب نے واقعات بیان کیے ہیں لیکن ان شخصیات کا ذکر نہیں کیا اب مجھے کیونکہ میں کوئی دلی رہتا ہوں میں نے ان کو فون ملایا میں نے کہا جی جناب آپ نے یہ جو واقعہ کوٹ کیا ہے یہ کون صاحب ہیں انہوں نے نام بتایا پھر میں کتاب پڑھتا گیا بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ انہوں نے نام نہیں لکھے لیکن پورے احوال کوٹ کی مثال کی طور پر ان کا ایک خاکہ ہے بلکہ یہ میں کہوں گا جو انہوں نے دس پندرہ کھا کے لکھے ہیں اس کا سرخیل خاکہ ہے خان محصوب صاحب اتنا بیٹرین خاکہ اڑایا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ایک خاکہ لکھنا ہوتا ہے خاکہ اڑانا ہوتا ہے جنہوں نے ایک ہی خاکہ اڑایا ہے باقی پندرہ خاکے لکھے ہیں اچھا جس طرح منٹو مونیس شاہ جلانی ممتاز مفتی اور احمد بشیر میں خاکے اڑایا ہیں اسی طرح نظمی صاحب نے بھی ایک خاکہ اڑایا ہے اس کا انوارہ محصوب خان صاحب لیکن ان کا نام نہیں لکھا آپ اگر خاکہ پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا پڑھنے میں نے پھر فون ملا میں نے جناب یہ کون ہے محصوب خان صاحب میں نے بتایا نام اب انہوں نے نہیں لکھا میں بھی آپ کو نہیں بتا انہوں نے مجھے تو بتا لیا اور جگہ جگہ اس طرح بہت سے واقعات جس میں انہوں نے نام لکھا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لا نام لکھنے میں کوئی حرج تھا یہ بلکہ جن لوگوں نے پہلے ان سے لوگوں کے خاکے اڑایا ہیں یا واقعات کو اٹھ کیئے ہیں اس سے بھی مشکل آلات ان پہ تھے اور وہ بہت اس طرح کی باتیں تھیں کہ نام چھپانا وہاں ضروری تھا لیکن انہوں نے نام لکھ دی اب مجھے نہیں سمجھاتی لگمی صاحب نے یہ نام کیوں چھپائے ہیں مسار کے طور پر میں ایک دو جگہ آپ کو پڑھ کے سنتا ہوں پھر آپ کو امدازہ ہوگا نہیں میں صرف پانٹ منوٹی دوں گا زیادہ نہیں لیتا دو جب ہاں کوڑ کروں گا بس بیسے تو یہ کتاب جو ہے کوئی نشانی لگائی ہے زفر صاحب ہی آیا ایسی کوئی اللہ تو وقع لینا کدھرے کھول رہے پہ ہو تو پھر نہیں ملے گا پانچ منوٹیشن ٹھیک ہے کوئی پیج نمبر کوئی نشانی اور مانتہ لکھان کا مثال کے طور پر خاکا میں زبان نہیں بتا دیتا ہوں اس میں انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ سکرپٹ رائٹر اور جو دوسرے گلوکار تھے موسیقار تھے بٹو صاحب نے ان کو اسلام آباد بلایا کہ آئے ہیں اور اپنے آپ مسائل بیان کریں اس وقت نہیں یونین ان کی بنی تھی تو وہ انہوں نے لکھا کہ امانت علی خان مرے بہت قریب اور میرے بہت قریب تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جا تم مجھے پتا ہے وہ جو ایک گلوکارا تھی انہوں نے اپنی کار کی پیش کچھ کر دی کہ میں اپنی کار میں بٹھا گے آپ سب کو لے جاؤں گی نگمی صاحب سکرپٹ رائٹر جو تھے ان کی طرف سے منتخب ہوئے وہ گلوکارا جو تھی وہ گلوکاروں اور سازندوں کی طرف سے منتخب ہوئے اب انہوں نے جانا تھا اسلام آباد لاہور سے امانت علی خان ان سے محصوبہ کے بارے میں بہت سی کہیں ان کہیں باتیں کیا کرتے تھے اب امانت علی خان نے سوچا یہ تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بندی سے دور جائیں گے پانچ شیئر انٹے کا سفر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بارے میں راستے میں بات نہ ہو اور نگمی صاحب میری باتیں نہ سنائے اس کو کوئی بھئی اس نے امانت مجھے یہ کہا ہے یہ کہا ہے امانت نے ان کو سائٹ پہ کیا کہنے لگے نگمی صاحب آپ ان کی بارے میں بہر کے لہو جا رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں کہ آپ میرے بارے میں راستے میں بات نہ کریں اگر آپ نے ان کو میرا نام بتایا نہ یا کوئی بات کی سمجھے اس دن سے میری دوستی آپ لکھتا اب انہوں نے یہاں نام نہیں لکھا واقعہ پھوڑا کوٹ کر لی میں نے پھر فون کیا میں نے کہا جی یہ کون گروہ کر رہا تھی جس کے ساتھ آپ کار میں بیٹھ کے گئے تو آپ نے ان کا نام نہیں لکھا اس میں کیا ہے نام لکھنے پھر انہوں نے مجھے نام بتایا اور اس طرح کے بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جو انہوں نے نام نہیں لکھے لیکن آخری جو ان کے ڈائریکٹر تھے ان پر بھی انہوں نے کافی انہوں نے ان کو مشکلات میں ڈالا لیکن انہوں نے نام نہیں لکھا سارا ہے وہ لکھتے گئے کہا مدھتا ہم بیس پہ تیس سفیس کی نظر کر دیں تو نام وغیرہ نہیں لکھیں تو یہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے ان سے کہنا تھا کہ اگر یہ نام اگر لکھ دیئے جانے کوئی حرکی بات نہیں دوسرا میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی کتاب کا عنوان غلط ہے یہ تمام کتاب ریڈیو پر ہیں اس طرح کے کوئی کتاب ابھی تک میں نے ریڈیو پر نہیں پڑی سب ریڈیو پر ہی ہے اس میں میں نے کہا آپ کی کتاب کا عنوان ہونا چاہیے تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے فوراں پتا چلتا کہ یہ کتاب کس موزن پہ ہے اب یہ لاہور ہے کی وجہ سے یہ کتاب ہے ایک میں نے میرے گھر میں پڑھی لی تو میں نے لاہور پر سات کتابیں پہلی پڑھی ہوئی اس پہ سے کیا نیا نکلے گا اگر یہ اس پہ لکھا ہوتا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے تو میں فوراں کھوچھا اس کو پڑھوں ریڈیو کے بارے میں کیا ہوا تو میں نے کہا آپ کا یہ روان جو ہے یہ ٹھیک نہیں آپ اس کو کریں جب آپ کا ایڈیشن آئے کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے اور مائک ساتھ بنا ہو جس طرح کی ریڈیو کے آگے لٹکے ہوتے تھے اور آدمی یہ کھڑا ہو یہ تصویر ہو سامنے وہ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا اس طرح کے اور بہت سی بات ہے لیکن یاسمین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس وقت ختم ہے لیکن ایک بات جو ہے نا اور رہ گئی ہے کہ ان کو نا ایک ساتھی ان کی تھی وہ ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑ گئے نا بات نہیں کیا کر تھی ریڈیو پاکستان میں اور بلاہ کا پھول بھی ان کو دیتی تھی اور اس کا بھی نام نہیں لکھا لیکن نا یاسمین صاحبہ کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ کون تھی لیکن ہمیں نہیں بتایا کتاب میں کہ وہ کون تھی تو یہ میں کہتا ہوں اس طرح کہ نام یہ دیکھ دیتے کہ کوئی عرضی بات نہیں ہے تو یہ شکریہ لیکن کہ اس میں بہت ہی جو ہے نا یہ مقصد تقصی ہے یہ کتاب کے لئے تو بہت ہی کم تک